ناظرین ڈاکٹر افان کیسر کے جانب سے وضاحتی ویڈیو بیان سامنے آ چکا ہے جس میں انہوں نے اس سارے کیس کی وضاحت کی ہے جس کے بارے میں ان کے خلاف ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں نیگٹیو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اسلام علیکم میرا نام اشیر نمحان ہے اور آپ اشیر نمحان افیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر خواتینوں حضرات نائے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیجئے گا ناظرین گزشتہ کئی دنوں سے ڈاکٹر افان کیسر جو ایک سوشل میڈیا پرسنلیٹی بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں ان کے بارے میں ایک نوجوان کی جانب سے بہت ہی نیگٹیو ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور ڈاکٹر افان کیسر کے خلاف جو ہے وہ اس کے بعد بہت ساری ویڈیوز بننا شروع ہوئیں ان کے کردار پر جو ہے نیگٹیو باتیں کی گئی ان کے خلاف باتیں کی گئی جس پر میں نے ایک بقاعدہ طور پر ویڈیو بنائی تھی کہ اگر یہ نوجوان کی جانب سے لگائے جانے والے الزابات بے بنیاد ہیں جھوٹے ہیں پرپاگینڈا ہے حاصلین کے جانب سے ایک قدم اٹھایا گیا ہے تو ڈاکٹر افان کیسر کو چاہیے کہ وہ وضاحتی بیان اس بارے میں جاری کرے تو حال ہی میں ڈاکٹر افان کیسر کی جانب سے ایک ویڈیو بیان کے ذریعے اپنے ویورز کو بیان جاری کیا گیا ہے جس میں ڈاکٹر افان کیسر نے بقاعدہ طور پر جس نوجوان کی جانب سے وہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی گئی اس کی تمام ہسپتال کے باہر جانے کی تمام ویڈیو سی سی ٹی فوٹی جو ہیں انہوں نے اس ویڈیو بیان میں ظاہر کی ہے لوگوں کو دکھائی ہے خواتینوں حضرات یہ ایک ڈاکٹر افان کیسر کے مطابق ایک سوچا سمجھا پلانٹیڈ ویڈیو پلان تھا جس کے تحت ان کو بدنام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئے ہیں میں بتاتا چلوں واضح طور پر جو لوگ اس کیس کے بارے میں نہیں جانتے کہ ڈاکٹر افان کیسر جو میڈیا پرسنیلٹی بھی ہیں اور ایک ڈاکٹر بھی ہیں جو مختلف ٹاپکس پر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں لوگوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں صحت کے حوالے سے اور کرنٹ افیرز پر بات کرتے رہتے ہیں ان کے خلاف ایک نوجوان نے ویڈیو بنائی کہ وہ ان کے ہسپتال میں گیا ہے وہاں پر جب اسے ٹریپمنٹ کے لیے وہاں پر گیا تو اسے انتہائی بتمیزی کا اسے سامنا کرنا پڑا بھاری رقم اس سے وصول کی گئی یہ علاج مال جا جائے وہ بہتر طریقے سے نہیں کیا گیا اس بارے میں ایک ویڈیو بنائی گئی تھی نوجوان کی جانب سے جس پر ڈاکٹر افان کیسر نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور اس نوجوان کی جانب سے جو ویڈیو کے ذریعے ان کے خلاف الزامات لگائے گئے تھے اس پر انہوں نے وضاحت جاری کی ہے اور اس نوجوان کی بقاعدہ طور پر ویڈیو جو سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے ریکارڈ کی گئی ہے ہسپتال کے اندر کی وہ بھی انہوں نے جاری کی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا چکتا ہے کہ ہسپتال کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا کمرے میں اس نوجوان کے ساتھ کوئی بتمیزی نہیں ہوئی سیکیورٹی گار کی جانب سے بتمیزی نہیں کی گئی انہیں دھکے نہیں دیئے گئے ان کے خلاف پر بات نہیں کی گئی یہاں تک تو ناظرین یہ ایک ریالٹی تھی جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور میں نے اس پر جو ویڈیو بنائی تھی کہ ڈوکٹر آفان کیسر کو چاہیے کہ وہ آ کر وضاحتی بیان دے تاکہ لوگوں کے دماغ میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ دور ہو جائیں تو ڈوکٹر آفان کیسر کی جانب سے ویڈیو بنا کر اپنے ناظرین کو جو ہے اگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ ان کے خلاف ایک سوچا سمجھا پلان تیار کیا گیا تھا ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کو خاصدین کی جانب سے انہیں تارگٹ کیا گیا ہے خواتینوں حضرات ہمیں چاہیے کیونکہ ہم لوگ تمام سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی سوشل میڈیا پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں سب سے پہلے جو ویوز دیکھنے والے ہیں ویورز ہیں ان کو چاہیے کہ برائی مہربانی جس ویڈیو کو وہ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیقات کر لینی چاہیے اور کیونکہ میں ایک ریپورٹر ہوں میں ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں کہ جب دوسرے پر کوئی الزام لگ رہا ہوتا ہے صرف الزام کی حد تک نہیں جب تک آپ اس معاملے کی تحقیقات نہیں کر پاتے تب تک حقائق سامنے نہیں آتے تو خواتینوں حضرات یہ سوشل میڈیا جہاں لوگوں کو ہیرو بناتا ہے وہاں ایک منٹ کے اندر چند سیکٹ کے اندر چند لمحوں کے اندر اس پرسنلٹی کو جو ہے زیرو بھی بنا دیتا ہے سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں سارفین ہیں ان کو چاہیے کہ کسی کے بارے میں غلط بات کرنے اور غلط بات کو پھر آنے سے پہلے تصدیق کر لیں امنا بہت سارا خیال کیجئے گا اندھا نکھیے پا